یہ ہے گاؤں کی زندگی ہریالی بھری سکون ساز بھی بالکل کھل گیا آتی ہے ادھر اکسیجن سے بھرپور اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا پھر سے میرے اس نئے ویلوگ میں دوستو میں ہوں آج ایک مٹر کے خیت میں اور یہاں پہ مٹر جو ہے تیار ہو چکی ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ کیا اس کا ایک پروسس ہوتا ہے یہ جو مٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا پھول کتنا خوبصورت ہے اور ابھی جو پیڑ میں ہے اور پھول ابھی آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آگے بھی مٹر ابھی آئے گی یہ دیکھیں یہ مٹر جو ہے بھی پیڑوں میں لگی ہوئی ہے اور ادھر جو ہے مٹر ٹوٹ رہی ہے اور یہاں جو جس نے مٹر خریدی ہے وہ بیس روپے کلو کے حساب سے مٹر جو ہے خرید لیے یہ بچے توڑ رہے ہیں انہیں پیسہ دے دیا جاگا جو بھی تیہ ہوا ہوگا ایک روپے کلو دو روپے کلو پانچ روپے کلو کے حساب سے اور اس کے بعد بزار میں ہی الگ اس کا ریٹ ملے گا تو دیکھیں بورییں تیار ہو رہی ہیں وہ چچا سی رہے ہیں یہ بچی ہے آگے ہس رہی ہیں انہوں نے اپنی بورییں تیار کر رکھی ہیں تو یہ جو مٹر تیار ہو چکی ہے اور یہاں سے دائیگی بزار میں تو وہاں جو اس کا الگ ریٹ ہوگا 35 کو 40 کو جو بھی ہوگا تو یہاں کھیتوں میں ایسے مٹر اٹھتی ہے یہ یہ کافی ٹائم سے توڑ رہے تھے مٹر تو ابھی میں کھیت پا آیا ہوں بچہ دیکھیں اور ڈائیری میں سب کا حساب لکھ رہا ہے جتنے لوگوں نے مٹر تھوڑی ہوں ان کو کتنے کلو وزن ان کا ہوگی اس حساب سے اسے پیسے دیا جائیں گے اور جو ہی چھوٹے چھوٹے بچوں جو مٹر توڑ لائے یہاں پر ابھی میں ان کا چہرہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ گاؤں میں اچھا نہیں لگتا ہے یہ چھوٹے شہر میں چھوٹی بچیوں کو کیمریہ کے سامنے لانا تو تھوڑی دیر انہوں نے مٹر تھوڑی ہے ایک گھٹا تیار کر لیا تو اس کے ایک سو بیس روپے کسی کے ڈیڑھ سو روپے سے ہو گئی یہ ڈیڑھ سو روپے کا گھٹا ڈیڑھ سو روپے کا گھٹا اسے تیار ہو گیا تو ان کی ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے پکے ہو گیا دیکھیں یہ ہے بلکل فریش مٹر ابھی کھیت کی ٹوٹی بھی جسے کہتے ہیں بلکل تازی مٹر ابھی ٹوٹی ہے اور جو بزار میں پہنچے گی دو دن بعد کول ڈی سٹور میں کبھی کبھی رکھتے ہیں مہینوں رکھی رہتی ہے وہ ہم لوگ کھاتے ہیں یہ بلکل تازہ مال ہے ابھی کا فریش ٹوٹا ہوا اس کا کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے اور ٹیسٹی بھی الگ ہوتا ہے بلکل اور جو گاؤں کی لائف ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی یہ ہے کھیت میں سے سبزی توڑو تازی لے کے آو یا جو چھوٹی چھوٹی دکانے ہوتی ہیں جو چھوٹے بازار لگاتے ہیں جمعے کے دن سنڈے میں تو وہ بلکل فریش جو ہوتی یہ سبزی لے کر آتے ہیں اور تازی سبزیاں بلکل بیچتے ہیں تھوڑے پیسے کمالے تھے ہیں ہمیں مٹھروں تھوڑے کھانے کے لیے بھی اگر ایک آت کلو لے تو لے دا کوئی بات نہیں کھانے کے لیے گاؤں میں بھی روزگار کم نہیں ہے یہ بندے چھوٹی چھوٹی بچے آگے سوڑیل سوڑ پر کمالے تھیں ٹھوڑے اللہ لے نا یہ ٹوٹ رہی ہیں ایسی ہجھٹی اور آسے بھوری ہیں تیار ہو جائیں گے اور گاؤں کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی چچا ہمارے یہ ساتھ میں بٹا ٹوٹ رہی تو چچا کہہ رہا ہے ایک دو کلو ویسی بھی لے کے جانی ہیں تو لے جائیں گانے کی ٹرالی میں گانے اتنا لوگ کھیشتے ہیں گاؤں والے کو کبھی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے سبزی کو ہی لے رہا تو مرچ ایسی دے دیتے ہیں پھری میں دھنیا دیتے ہیں جو شہر میں آپ کو بہت مشکل سے ملے گا گاؤں والوں کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے کیوں جا جا صحیح بات ہے نہیں بھائی یہ ابھی آپ 20 روپے کو کھیت سے اٹھئے آپ سے اور منڈی میں کیا ریٹ ہے اس کا 30 روپے کو بھیٹ ہے تو یہ دیکھیں خیت میں بھیس کو اٹھئے منڈی میں ملے گی کم سے 30 کو دکان دار اٹھائے گا اور جو عام پبلی کو پھر یہ ملتی ہے 35 45 45 جیسے گراہک ملے اس حساب سے پھر یہ بکتی ہے ما شاء اللہ لوگ اتنے اچھے ابھی زبردستی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دو کھلو تین کھلو جتنی مٹر آپ کو چاہیے وہ لے جائیں اصل میں ہمارے گھر بھی الہمدللہ مٹر ہوتی ہے تو گھر پہ ہے مٹر میں نے کر دیا لیکن چچے کی عادت بہت اچھے ان کی بھائی کی دوسرے والے بھائی ہیں تو یہ ہے دیکھیں گاؤں کی زندگی دوستو ویڈیو جو ہے کافی دنوں بعد آئی ہے اس کی دو بجائیں رہیں ایک تو میری طبیعت بہت خراب ہے میری آواز آپ کو پتہ چل رہا ہو گا کیسی ہو رہی ہے تو نزلہ زکام بہت زیادہ تھا اور آج آٹھ دس دن میں تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں گھر سے باہر نکلا ہوں دوسرا میرے گھر کے آگے جو مین پل تھا روڈ کراس کرنے کا وہ پل بھی ٹوڑ گیا ہے راستہ تھوڑی دور سے دے رکھا تو اتنا باہر جو ہے آنا ہو نہیں رہا وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مجھے تو یہ دیکھیں پھولیا کا کام چل رہا ہے مین روڈ تھا یہ اور اس سے اندر کم سے کم چالیس پچاس گاؤں جڑتے ہیں یہ راستہ بلاسپور کی طرف بھی نگل جاتا ہے سوار کو بھی اندر سے بھی جا سکتے ہیں تو یہ بھی پل بندہ ہے یہ مین ہمارا گھر ہے آگے تو ہمیں جھیل میں سے ہو کے جانا پڑے گا پہلے والی تھوڑی چھوٹی ہے اب جو ہے کافی چھوڑی ہو کے بنے گی اور یہ پانی نہیں سکرا اس کے سوت کھلے ہوئے نیچے سے اٹومیٹک پانی آ رہا ہے تو یہ راستہ مین روڈ کا بند ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گھر روڈ پہ ہے تو ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو اور بھی سواری وغیرہ کچھ آتی ہیں بس سے جو اترتی ہیں وہ ہمارے گھر میں ادھر سے نکل جاتی ہے گیٹ پیچھے کھلا ہوا ہے ابھی تو ہم لوگ بھی ادھر سے نکل جاتے ہیں پیچھے سے تو اس لیے مشکل نہیں ہو رہی ہے یہ انہوں نے وچاروں نے رہنے کے لیے مزروں نے کنٹینر بنا لیا ہے اور ادھر ایک ٹین لگا دی ہے تھوڑا سیمنٹ وغیرہ رکھنے کے لیے تو دوستو یہ تھا اس کا ایک چھوٹا سا ولوگ اگلی کسی ولوگ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ